یا آبا عبد اللہ یا آبا عبد اللہ عارف حسین الحسینی کی روح کے لیے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالم رحمت رحمت اللہ ایہاکن عبدو ایہاکن اسعینہ دن السراط المسلیم ایہاکن عبداللہ علیہم ونزل اللہ سبحانہ محمد استغفراللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللہ 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 لذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدیا لولان ہدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق ثم السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الٰہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انہا نرغب علیکہ فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام وآہلہ وتذل بہا النفاق وآہلہ وتجعلنا فیہا من الدعات الى طاعتک والقادت الى سبیلک وترزقنا بہا کرامت الدنیا والآخرہ واللعن الدائم على اعدائهم مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَونِ انْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر صلع الى حمد وآل محمد وعنچ الفرج خدا وآل مطال کے قرور و شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے عزیزو چونکہ زندگی رب کی اس نعمت کا نام ہے جو بغیر کسی تگودو کے مجھے اور آپ کو نصیب ہے اور ساتھی ساتھ فراوان ہیں سانسوں کی ایروانی ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے جو شیف فراوان ہو جائے اور بغیر کسی عوض اور پاداش کے انسان کو نصیب ہو بساوقات انسان کی زندگی میں اس کی قدر نہیں ہوتی جنہیں میں اور آپ سپرد خاک کر کے آتے ہیں ان سے جا کر پوچھئے ایک لمحے کی ایک گھنٹے کی ایک دن کی کیا قدر ہے کیا قیمت ہے آج اللہ نے وے قدر فراوان مجھے اور آپ کو یہ زندگی عطا کیے آئیے عزیزو پروردگار مطال سے طلب کریں شکر بجا لائیں اور کہیں پروردگار اس زندگی سے اچھے طریقے سے اپنی آخرت کے سجانے والوں میں ہم سب کا شمار فرما اور خصوصیت سے ذکر کی بدولت جو کچھ تیری بارگاہ سے سید و شہدہ کے چاہنے والوں کے شامل حال ہوتا ہے حسین کے ماتمداروں اور عزاداروں کے نصیب ہوتا ہے تیری بارگاہ سے کہ جن تحائف میں سے ایک تحفے کا نام ہے زندگی گزارنے کا وہ انداز جو وقت کی حجت کو پسند ہو میں اس طرح سے زندگی بسر کروں کہ زمانے کے امام کے رضا پاسکو انشاءاللہ یہ سارے تحائف ہدایہ ہر چاہنے والے کے شامل حال ہو سکے دلوں کی بیداری کے لئے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی حال صلعنا اگر چاہتے ہیں اسلامی معاشرے کی تشکیل کہ جس میں وہ تمام خوبیاں پائی جائیں کہ جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو اس کا ایک اہم ترین انصر یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی اس عالم کا نظام حجتِ خدا کے ہاتھوں میں آ جائے زمانے کے امام کے ہاتھوں میں آ جائے کہ جو اس وقت پردہِ غیب میں ہیں جب اس نعمت کی قدر نہیں کی گئی آج جمعہ کا دن ہے عزیزوں متعلق ہے میرے اور آپ کے زمانے کے امام حجتِ بن الحسان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف اللہ صلع علیہ محمد وعالی محمد عجل فرجہم کی ذاتِ متحر کے ساتھ اپنی زندگی میں عزیزوں زمانے کے امام کو احساس کیجئے جن گھروں میں عدب کی رعایت کی جاتی ہے جب بچے اٹھتے ہیں تو ماباپ سکھاتے ہیں کہ بچوں آگے بڑھو اور جاؤ دادہ دادی کو سلام کرو جاؤ ان کے ہاتھ چومو جاؤ ان سے دعائیں لو ایسا ہی ہے میرے بھائی بزرگوں کا احترام بچپنے سے بچوں کو سکھایا جاتا ہے ایسا ہی ہے میرے بھائی ساتھ دیں تھوڑا میرا ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ تو وہ ہستی ہے جس کے سبب سے زمین و آسمان کی نعمتیں پروردگار مطال نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں بس کیا ہی اچھا ہو کہ بچہ جب بیدار ہو تو اس سے انسان کہے کہ بیٹا قبلہ روخ ہو جا اور کہے مولا آپ پر سلام مولا آپ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ آج کا میرا دن بہت اچھا گزرے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مفاتح الجنان کو اپنے گھروں کی زینت قرار دیں اور یہ جو سلام میں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اگر عربی میں پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں اردو میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں جو افراد عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں مفاتح الجنان سے آشنا ہے دعا ندبہ اور دعا اہد معروف جو مشہور دعا اہد ہے بہت زیادہ تعقید ہے چالیس دن تک پڑھنے والے کے لئے کیا کچھ ہدایاں ہیں ان دونوں کے مابین یہ سلام موجود ہے چار یا پانچ سطروں پر مشتمل ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر اللہ مصلح علا محمد و آل محمد صبح کی نماز کے بعد یہ سلام بھیجنا ہے آپ نے کسے بھیجنا ہے جی بلند آواز سے کسے بھیجنا ہے مولا و آقا زمانے کے امام کی خدمت میں ٹھیک ہے معمولا ہم سلام بھیجتے ہیں تو کیسے بھیجتے ہیں مولا سلام علیکم وقت کا امام ہے عزیزوں جب ہم احمد علیہ السلام کے مزارات اور مقبروں پر جاتے ہیں اس موقع پر بھی ہم سے کہا گیا ہے اس طرح سے بات کرو چونکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ امام حاضر ہیں میرے اور آپ کے کلام کو سن رہے ہیں میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں یہ الہدہ بات ہے کہ میں جواب سلام سن نہیں پا رہا ہوں ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے چلے گئے وگرنہ مکمل طور پر اس دنیا پر ان کا سہترہ طاقت اور قدرت ہے یہی سبب ہے فرمایا گیا جب زیارت پر جاؤ تو جہاں زیارت معصورہ جو لکھی ہوئی زیارت ہیں ان کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرو اپنے طور پر اپنے مولا سے گفتگو کرو مولا کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے مزاج بخیر ہے بہت بہت شکریہ مولا میں کہاں آپ کا روزہ منور کہاں بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہ توفیق عطا کی خالی ہاتھ آیا ہوں مولا کیا خالی ہاتھ واپس چلا جاؤں مجھے تو مانگنے کا طریقہ کار بھی نہیں آتا آپ وہ عطا کر دیں جو آپ میرے بھلے میں دیکھتے ہیں یہ خوبصورتی عزیزوں جا کر تقاضہ نہ کریں مولا بیٹا دے دیں مولا پیسہ دے دیں مولا نہ تھوڑا سا اس مجلس کے طفیل اپنی معرفت کو بلند کیجئے مولا وہ دے دیں کہ جو مجھے آپ کا قربتہ کر دیں جو مجھے اچھا یہ تو ایک مانگنے کا انداز تھا اب یہ جو سلام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ مانگنے کے انداز کو بدل رہا ہے توجہ چاہتا ہوں یہ میرے اور آپ کی دید کو نگاہ کو چینج کر رہا ہے دل کو وسی کر رہا ہے کل کی گفتگو گرمد نظر ہو دل کو بڑا کر رہا ہے جب مانگو تو فقط اپنے لئے نہیں اپنے بیوی بچوں کے لئے نہیں اپنے ماں باپ کے لئے نہیں آپ بولیے اپنے رشتداروں کے لئے اپنے پڑوسیوں کے لئے اپنے محلے والوں کے لئے اپنے شہر والوں کے لئے اپنے ملک والوں کے لئے مانگیں یہ کہاں سے لے کر آیا اس سلام میں ذکر ہے کیسے کائیو سلام کرو اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ پروردگار میرا سلام میرا صحیح نہیں تھا پروردگار سلام پہنچا دے مولا و آقا تک کن کی جانب سے عن جمیع المؤمنین والمؤمنات تمام مؤمنین و مؤمنات کی جانب سے کہاں کے رہنے والے ہوں فی مشارق الارض و مغاربہ چاہے مشرق میں رہتے ہوں چاہے مغرب میں چاہے زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے جا چکے ہوں چاہے خوشکی پر رہتے ہیں چاہے سمندر پر رہتے ہیں چاہے پہاڑوں پر رہتے ہیں چاہے نرم زمین پر رہتے ہیں پروردگار ان سب کی جانب سے پھر میرا لفظ میری زباں پہ غلط آ رہا ہے ان سب کی جانب سے سلام پہنچا دے آخر میں پھر انسان کہتا ہے وَعَنْ وَالِدَيَّا میرے والدین کی جانب سے پہنچا دے وَعَنْ وُلْدِي میری اولادوں کی جانب سے پہنچا دے سب سے آخر میں اپنے آپ کو ذکر کرتا ہے وَعَنِّي اور میری جانب سے میرے مولا و آقا کی بارگاہ میں سلام پہنچا دے سب مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آلکھوں یا علی مولا مولا سب کی جانب سے آخر میں اپنے رشتہ داروں کا ذکر کیا میرے والدین میرے بچوں اور میری جانب سے آپ کو سلام مولا وہ جو سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح مؤمنین کی صف ہے اس میں مجھے شامل کر دیجئے میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں آج دوبارہ سے بیعت کر رہا ہوں مولا کے مانوی ہاتھ کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں حتیٰ بعض روایتوں میں اپنے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ کو رکھیں ایسا ہے کہ مولا آقا کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں مولا کل بھی تیرا تھا آج بھی تیرا ہوں آئندہ آنے والے دن میں بھی تیرا رہنا چاہتا ہوں اپنی اس بیعت کی کیا کر رہا ہوں تجدید کر رہا ہوں اگر عربی میں پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے اگر عربی میں نہیں پڑھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے روزانہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے یہ سلام دینا ہے تجدید بیعت کرنی ہے مولا میں آپ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں کریں گے حضیزو یہ کام مشکل تو نہیں ہے میرے بھائی انشاءاللہ ان تمام خوبصورت چہروں کے لیے جو اس نیت کے ساتھ ہیں کہ کل کی صبح بطورِ کل عزیزو اپنے مومن بھائی کے لیے مانگئے جب سلام انسان اپنے مومن بھائی کی جانب سے بھیج رہا ہے تو بطورِ کل اپنے مومن بھائی کے لیے مانگئے یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا دوسرے مومن کے لیے کب مانگیں گے بہو ساس کے لیے کب مانگے گی ماں تہت اپنے سیٹ کے لیے کب مانگے گا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے لیے کب مانگے گا بولیے مجھے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کے لئے کب مانگے گا جب مولانا صاحب تعلقات اچھے ہوں اور عبابت اچھے ہوں اگر تعلقات خراب ہے تو تھوڑی مانگوں گا میں تو پھر مانگنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے دل میں تعلق کو بہتر بنانا پڑے گا مولانا تیرہ موتی اور فرما بردار ہوں آقا تیرے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں فرمایا ماف کر دے ساس کو ماف کر دے دل کو ہر قسم کے کینے سے نکال دے یہ تابعین کی دعا ہے مہاجرین اور انسار کے بعد جو بھی راہ اسلام پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کا نام ہے تابعین قرآن کریم سورہ حشر میں ارشاد فرماتا ہے تابعین کی مسلسل دعا یہ ہے ربنا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان کے ساتھ ہے اس کی نسبت سے کبھی میرے وجود میں کینہ اور حسد نہیں آنے پائے ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ بس سلوکی کیے لیکن خدا کی مخلوق ہے میں چاہتا ہوں زمانے کے امام کا یہ بھی مطیع فرما بردار ہو جائے مشکل کام ہے نا میرے بھائی جس ساس نے بہت ستایا ہو بہو کو جس سیٹ نے آپ کو بہت تنگ کیا اس کے لئے دعا مانگ سکتے ہیں جس پڑوسی نے صبح و شام عزیت کرتا ہے ارے بول بول کے تھگ گیا میرے بھائی اپنی گاڑی میری پارکنگ کے سامنے نہ لگا لیکن سننے کو تیار نہیں ہے اس کے لئے مانگ سکتے ہیں سیزو بہت مشکل کام ہے نا کورا کرکٹ کس کے گھر سے نہیں نکلتا ہے ہر ایک کے گھر سے نکلتا ہے نا بھائی اپنا کورا کرکٹ اپنے گھر کے باہر رکھیے کورا آپ کا گھر ہمارا یہ تو مناسب کام نہیں ہے اب بات آگئی ہے تو میرے بھائی یہ مسلسل اعلان کرتے ہیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے علی کے چاہنے والوں ہیں حسین کے ماتمداروں ہم تو دل میں موجود جتنے کچرے ہیں دل میں موجود جتنی سڑکے ہیں ان کو صاف کرنے کے لئے ہیں لہٰذا سبیل حسین برپا کرنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے ساتھ میں ان افراد کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو اس سبیل سے بہرہ مند ہو رہے ہیں کل کو حوز کوسر سے بہرہ مند ہوں گے آیا اسی طریقے سے یہاں پیا اور یہاں پھیک دیا نہیں عزیزو یہ مناسب کام نہیں ہے یہ مناسب کام نہیں ہے پینے والے کی سبیل پر جا کر پانی یا شربت پینے والے کی ذمہ داری ہے جو بھی ایک مرتبہ ہی کا استعمال شدہ وہ گلاس ہے لیکن اسے پھیکے نہیں اس کی پروپر جگہ پر قرار دے اور اگر وہ اس سلسلے میں کوئی کوتا ہی کر جاتا ہے تو جو اس سبیل کو برپا کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے جب سبیل مکمل ہو جائے شربت تمام ہو جائے تو جس طرح سے شربت پلانے میں پروردگار مطالقی بارگاہ میں عجر پا رہے ہیں اسی طرح سے اس روڈ کو صاف کرنے میں ایک ایک قدم پر پروردگار مطالقی بارگاہ سے عجر پائیں گے میں آخر کلام میں ذکر کر رہا تھا شروع میں ذکر کر دوں اگر زوجہ گھر میں فقط گھر کو مرتب کرتی ہے چیزوں کو اس کی جگہ پر قرار دیتی ہے پروردگار کی خاص نظر کرم اس پر ہوتی ہے اور معصوم فرماتے ہیں جس پر خدا کی خاص نظر کرم ہو جائے وہ ثواب ہے اسی طرح سے روڈ کو صاف کرنا بھی اتنا ہی ثواب رکھتا ہے سب مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد مشکل کام ہے نا ایسے کیلئے دعا طلب کرنا جو روزانہ اپنا کورا کر کر آپ کے دروازے کے باہر پھیک دیتا ہو لیکن در اہلِ بیعت کیا سکھاتا ہے اس کے لئے دعا کیجئے ایک دو مرتبہ اس کو سمجھا دیجئے معمولاً عزیز و کردار کا وار زیادہ بہتر ہے یہ تلوار کا وار اور غصے کے وار کو آخر میں رکھیں مملکت خدا دادے پاکستان ہم نے سب سے پہلے اسی کو رکھا ہوا ہے مولانا صاحب آپ کو کیا پتا نہیں میرے بھائی دین کو مجھے اور آپ سے زیادہ پتا ہے تو دین کا وار چلا کر دیکھ پھر اس کی تاثیر دیکھنا تو دین کا وار چلا کر دیکھ لہٰذا اپنے دل سے کینا نکالی ہیں اس کے لئے دعا کیجئے مغفرت کی کیا دعا کیجئے یہ دعا یاد کر لیجئے کل والی آیت یاد کر کے آئے بچے یا نہیں ہم کھلاتے ہیں صرف اللہ کے لئے اور تم سے کوئی عوض اور پاداش اور ورڈ آف تھینکس نہیں چاہتے اس کی عربی کہا تھا یاد کر کے آئے ہیں یاد کر کے آئے ہیں کوئی بات نہیں چلے کل سنا دیجئے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ والی آیت یاد کر لیجئے یہ سورہ مبارک ہے ابراہیم قرآن کریم کا ون فور نمبر کا سورہ ہے سورہ ابراہیم کا شمارہ کیا ہے ون فور اردو میں کیا کہتے ہیں چودہ نمبر کا سورہ ہے آیت کا شمارہ ہے فورٹی ون مولانا صاحب اس کو کیسے یاد کریں بہت آسان ہے ون فور کی جگہ بدل دے ہو جائے گا فورٹی ون یاد کرنا آسان ہو گیا نا میرے بھائی چودہ معصومین سے چودہ سورہ ابراہیم آیت کا شمارہ کیا ہے فورٹی ون کیسے یاد کیا ون فور کی جگہ چینج کر دی کتنی خوبصورت دعا ہے ہمیشہ اس دعا کو طلب کریں ربنغ فرلی ولوالدی وللمؤمنین یوما یقوم الحساب پڑھئے میرے ساتھ ربنغ فرلی ولوالدی وللمؤمنین یوما یقوم الحساب اب صرف آپ پڑھئے تھا نا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے پروردگار ہیں ان دلوں میں اسی طرح سے قرآن کی نورانیت کو بڑھا دے سب مل کر دروت پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل مانا کیا ہے یا مانا کیا ہے مجھے بتائیے ایک میٹے ایک میٹھے ٹھہر جائے میرے بھائی مانا کیا ہے اس آیت کا رب بنائے ہمارے رب اغفرلی مجھے معاف کر دے ولوالدی میرے والدین کو بخش دے وللمؤمنین سارے مؤمنین کو جو اس وقت زندہ ہیں جو شروع سے شروع سے چلے ہیں اور آخر تک رہنے ہوئے سارے مؤمنین کو بخشش کا توفہ اتا فرما دے کتنا بڑا دل چاہیے نا میرے بھائی پہلے مرحلے میں اپنے دل سے کینا نکالی ہیں ٹھیک کہ اس نے غلطی کی ہے پروردگار میں اسے معاف کرتا ہوں ٹھیک کہ اس نے میرا حق کھایا میں معاف کرتا ہوں یاد رکھیے گا اے رحم تو رحم تو رحم کرے گا باوجود اس کے کے قصور سامنے والے کا تھا پھر بھی تو نے معاف کر دیا کل کو قیامت میں پہنچے گا باوجود اس کے کہ قصور ہمارا ہوگا رب بھی معاف کر دے گا رب بھی معاف کر دے گا عزیزوں اس سے بڑھ کر اچھا سودا کیا ہے اپنے دشمن سے دشمنی نہیں کیجئے وہ دشمن نہیں ہے میرے بھائی تیرے مومن بھائی ہے دشمنی نہیں کیجئے ہاں اگر دشمنی کرنی ہے قرآن سورہ نوح میں آواز دیتا ہے جو کافر ہے اور وہ بھی اس طرح سے کہ مکمل کافرِ حربی ہیں مسلسل اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اسلام اور مسلمین کا دشمن ہے قابلِ ہدایت نہیں رہے اس سے دشمنی کر اس کے لئے بددعا کر اور کہا اے پروردگار اسے صفحہستی سے مٹا دے یہ قرآن کریم ہے رب لا تذر باقی نہ رکھ ان کافروں میں سے اپنے علالعرض من الكافرین دیارہ چونکہ یہ زندہ رہیں گے تیری راہ میں روڑے اٹکاتے رہیں گے لیکن جس سے اپنا کوئی معاملہ اس مومن کے جو پاکیزہ فطرت ہے اس کے لئے اپنے دل میں سے کینہ نکال دے جب کینہ نکالیں گے عزیزو صوفٹ کورنر آئے گا آج اگر بہو چاہتی ہے خدا کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل کرنا آج رات خصوصیت سے ساس کے لئے دعا کریں آپ امپلائر کے لئے دعا کریں پڑوسی کے لئے دعا کریں اس رشتدار کے لئے جس سے قطع تعلق ہو گیا ہے قبل اس کے کے رابطہ بنائیں عزیزو دل میں سے کینہ نکالی ہے اس کے لئے دعا کرنا شروع کر دیجئے بات آگئی ہے دعا کی اور سلام کی تو یہاں پر ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے جو آپ کے ازانِ آلیہ کی جانب پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ اپنی سماعتوں کو میری جانب رکھیے گا کہا روزانہ سلام بھیجو سب کی جانب سے اور روزانہ سب کے لئے دعا مغفرت کرو معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی یہ کہے اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین پروردگار سارے مسلمانوں کو سارے مؤمنین کو بخش دے جتنے اس کائنات میں مسلمان اور مؤمنین آئے ہیں عورتہ رہتی قیامت تک آنے والے ان کی تعداد کے برابر پروردگار اسے ایک نیکی عطا کرے گا ایک گناہ اس کے نام عامال سے ہٹا دے گا ایک درجہ اس کا اضافہ کر دے گا ایک درجہ اس کا بڑا دے گا سیزوں توجہ چاہتا ہوں پس یہ دونوں کام کیجئے سب کی جانب سے سلام پہنچائیے سب کے لئے مغفرت کی دعا کیجئے تھوڑا سا سیکوینس دیکھیں سیکوینس میں کیا ہے ایک خوبصورت ترین نکتے کی جانب پروردگار مطال اور اس کی حجتیں مجھے اور آپ کو بلا رہی جب سلام دینے کی باری آئی تو کیا کہا یہاں سے شروع کرو پروردگار مشرق و مغرب کے مومنین کی جانب سے سلام خوشک و تر پر رہنے والوں کی جانب سے سلام پہاڑوں پر نرم زمین پر رہنے والے کی جانب سے سلام زندوں اور مردوں کی جانب سے سلام سیکوینس دیکھئے گا ترتیب آخر میں کہہ رہا ہے میرے والدین کی جانب سے سلام پھر میری اولاد کی جانب سے سلام سب سے آخر میں سب سے آخر میں پھر مجھ حقیر کی جانب سے سلام لیکن جب مغفرت کی بات آئی گناہوں کی بخشش کی بات آئی تو اب سیکوینس پوری بدل دی پروردگار مجھے مغفرت کا تحفہ آتا کر میرے والدین کو مغفرت دنیا میں بلکل برق سے کسی بڑے کے پاس آپ جب تحف بھیج رہے ہوتے تو ساروں کی لڑائی ہو رہی ہوتی بھائی میرا تحفہ سب سے اوپر رہے سب سے پہلے وہ بڑا میرا تحفہ دیکھے تاکہ میرے بریلیشن اچھے بنے میرے ساتھ جو اس کا رابطہ مستحق موسکر نہ خدا کی بارگاہ میں ایسے نہیں کہا جب سلام پہنچانے آ سب کو آگے رکھ اپنے آپ کو پیچھے رکھ جب مغفرت کی بات آئے توبہ کی بات آئے سب کے لئے بعد دعائے مغفرت کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی یا علی جو اللہ صلی علی یا علی عزیزو یہ علی کی وہ فضیلتیں ہیں یہ وہ یا علی ہے جو جب انسان کے کردار میں آ جائے تو پورے جہاں کو علوی بنا دیتا ہے پورے جہاں کو کردار کے وار میں عزیزو عجیب طاقت ہے آج جمعہ کے دن میں مانگئے زمانے کے امام کی معرفت ایک زمانے کے امام کی محبت دو زمانے کے امام کی اطاعت تین تین چیزیں طلب کیجئے مولا تیری معرفت عطا کر دے تین تیرا متی و فرما بردار بنا دے پھر تقرار کیجئے ایک معرفت دو محبت تین اطاعت پھر تقرار کیجئے کام عزیز اس سے پہلے مرحلے میں زمانے کے امام کی معرفت شناخت دو محبت تین اطاعت اگر انسان معرفت صحیح حاصل کر لے تو باقی دو مرحلے خود بخود ہو جائیں گے معرفت صحیح حاصل کر لے امام کسے کہتے مہربان مام جیسے تیرا قریبی ترین انس رکھنے والا دوست ہر پریشانی میں نجات دینے والی ہستی کو کہتے ہیں امام یہی سبب ہے فرمایا جب اس زمانے میں آوگے سخت زمانہ ہے لہذا اس زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے دعائے غریق کی تلاوت کرو غریق کسے کہتے ہیں ڈوبتے ہوئے کی دعا کہ جس کے پاس اب کوئی سہارا نہیں فرمایا یہ دعا طلب کرو یہ دعا بھی عزیز یاد کر لیں اور ہمیشہ روزانہ زمانے کے امام سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنے کے لیے پروردگار مطالقی بارگاہ میں طلب کریں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک کہ اکثر صاحبان ایمان کو یاد ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک میرے دل کو اپنے دین پر ثبات قدمی عطا کر فرمایا اس دعا کو پڑھتے چلے جاؤ کہ زمانے کے امام سے تمہارا رابطہ مستحکم ہوتا چلا جائے پس ایک معرفت دو عزیز محبت تھوڑا سے کم نظر آتی عزیز یہ کیفیت ہمارے مجھے نہیں معلوم عزیز آپ کے ساتھ آپ نے یہ تجربہ اور ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے یا نہیں میرے پاس عزیز کچھ عرصے سے ہے ونہ پہلے میں بھی غافل تھا تقریبا ڈیڑھ پونے دو سال سے میرا ایک بھائی ایک رشتہ دار ایک عزیز قید میں ہے اور میں نے شاید مسلسل اشار و کنائوں میں ارز کیا دبائی کی سرزمی پر اس کو قید کیا گیا ہے فقط تنہا نہیں چند مومنین کو بے جرم و خطا اٹھا لیا گیا اس ڈیڑھ سے پونے دو سال کے عرصے میں عزیز ہو اس کیفیت کو میں نے احساس کیا آپ میں سے بھی جیس مومن کا کوئی رشتہ دار قید میں عزیز ہو وہ احساس کرتا ہے چونکہ جب ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہم احساس ہی نہیں کر پاتے لیکن جب قید میں آتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے نمبر ایک فراغ کا درد جدائی بہت درد دیتی ہے ساتھ ہے میرے عزیز جدائی درد دیتی ہے آج اس فرش عزیز پر اپنے لئے مانگیے ہمارے بھائی عزیز ہماری حیثیت کیا ہے لیکن زمانے کا امام میرا اگر رشتدار ہو بھائی ہو تو میں اسے ایسے یاد کرو ایسے یاد کرو کیفیت یہ عزیز جب کبھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے گھر کے تمام افراد کی آنکھوں میں آسو ہوتے ہائے میرا بھائی ہائے میرا بیٹا ہائے میرا شوہر کیوں زمانے ایک امام کی نسبت سے یہ کیفیت میرا رب کے وجود میں نہیں جو کچھ رب نے عطا کی ایسی آقا کے سبب سے عطا کی ہے ہماری دعائیں جس کے سبب سے محفوظ ہو اپنے معاشرے کو بہتر بنائی شیخ مفید کو جو لیٹر لکھا اس میں فرما یا اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جاتے سب کے سب کے دل مل جاتے تو یہ تاخیر یہ فراغ کا زمانہ کم ہو جاتا جلدی ظہور ہو جاتا آؤ عزیز اپنے دل ملالو خدا رہا اپنے دل ملالو اپنے مولا کی نسبت سے مانگو مولا تیرے فراغ کا درد مل جائے ماں کو ہر کھانے پہ اپنا بیٹا یاد ہے بچوں کو ہر کھانے پہ اپنا باپ یاد ہے ہم سب کو اپنے زمانے کا امام جو ہمارا روحانی باپ کیوں یاد نہیں ہے کہ مولا اس دنیا میں ہے انسان دعا ندبہ میں کہتا ہے عزیز علی ارال خلق و لات کاری کائنات کو شام کربلا پر روتا محرم کے ایام میں زمانے کے امام کی کیا کیفیت خدا بہتر جانتا ہے میں نے اور آپ نے کربلا سنی ہے تو ہماری آف وں سے آسو نہیں رکھتے میرے زمانے کے امام نے کربلا دیکھی ہے دیکھی ہے پس محبت کے یہ جو اثرات ہیں اسے مانگی ہے ایک فراغ کا درد دو جب کبھی کوئی خوشی کا موقع ہے دیکھا آپ نے کوئی اچھا کھانا بناتے ہیں ہمارے بزرگوں کی روش ہے نظر کرتے ہیں چہاردہ معصومین کو کہے مولا کھا تو رہا ہو لیکن تیرے بغیر اس کھانے میں کیا مزا ہے کاش تیری حکومت مجھے اور آپ کو قبر سے اٹھایا جائے گا جس تمنا کو لیے اس دنیا سے گیا تھا اس تمنا کے پورا ہونے کا وقت آگیا ہے اپنے مولا وآقہ کی نسبت سے اپنی محبت میں اضافہ کیجئے جنگ تبوک عزیز و بہت طولانی سفر مسلمان مجاہدین کے لئے ایک موقع پر کسی نے آواز بلند کی ابو ذر نہیں ہے چونکہ بہت سارے لوگ تھکھار کر رکھتے جا رہے تھے اور گروہ ہے مسلمان مسلمانوں کے گروہ اور مجاہدین کی ہمراہی نہیں کر پارے تھے ایک مرتبہ کسی نے آواز دی ابو ذر بھی رہ گئے آن حضرت نے صبح کے وقت پڑاؤ ڈالا ایک جگہ پر یہ قافلہ ٹھہرا ابو ذر کے منتظر ہے انتظار کر یہاں سے دور سے دیکھا ابو ذر کو آتے ہوئے نحیف قدموں کے ساتھ سواری کا جانور بھی نہیں ہے قریب آئے آن حضرت نے کہا ابو ذر کی جو ہے وہ پوچھو ابو ذر کی کی کیا آگے پانی ایک مرتبہ حضرت نے سوال کیا ابو ذر اس کی کیا وجہ ہے کہا آقا سواری کا جانور خستہ ہو گیا چلنے کے قابل نہیں رہا میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں میں پہل در چلنا شروع کر دیا یہاں تک ایک چشمہ سے میں نہیں پیوں گا یہ ہے محبت ماں کو دیکھئے خود کچھ نہیں کہتی چاہتی بیٹا کھا لے زمانے کے امام کی نسبت سے اس محبت کو اپنے وجود میں پیدا کیجئے تیسری اور آخری بات بس میں نے ختم کیا تیسری اور آخری بات مطیو فرما بردار مولا جیسے جب مجلس کے لئے آرہ تھا ایک پوری گاڑی گری ہوئی تھی مظلوم کے لئے درد مند ہو پوری رکشہ گری ہوئی تھی پانی میں کہ پروردگار یہ کیسے سلسلہ بہتر ہوگا پروردگار کب تک اسی طرح سے مظلوم ظلم و ستم کا شکار ہوں گے ایک مومن ملا پیر میں فریکچر ہے کہ چلتے چلتے بارش میں پتہ نہیں چلا گڑے میں پیر چلا گی ایسی ہزاروں مثال میں موجود ہیں کیوں میں اور آپ اس سلسلے میں فریاد بلند نہیں کرتے دعا بھی کرے کہ پروردگار ہمیں صالح حکمر آتا کر پروردگار اس نظام کو صالحین پاک پاکیزہ ہاتھوں میں دے دے اس کیفیت کو مانگی عزیزو پروردگار مطال آتا کرے گا پروردگار مطال محروم نہیں رکھے گا اے حسین پر رونے والو اسی زمانے میں حسین کے فرزن زمانے کے امام کے عجیب چاہنے والے جو یہاں پر موجود ہیں سوال غیبت کبرہ میں زمانے کے امام کے ساتھ قریبی افراد کتنے ہیں سوال غیبت کے زمانے میں زمانے کے امام کے قریبی افراد کتنے ہیں جواب جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں چونکہ مولا بھی اسی سرزمی پر ہے جواب بعض روایتوں میں تیس افراد کا ذکر ہے بعض روایتوں میں چار سو سے زیادہ افراد کا ذکر ہے اور ان کے خاص اسٹیٹس ہے ان کے نام ہیں یہ الگ الگ ان کے نام ہیں جو مولا و آقا کے ہم رہی میں کام کر رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس سے متعلق اگر کوئی بات اور تفصیلات یہ ایک خصوصی واقعہ ہے وہ عرص کی آپ کی خدمت میں زمان یا زمانے کے یا علی زمانے کے امام کے یہ قریب ہی وہ افراد ہیں جو امام کے ساتھ ہیں خب یہ افراد کون ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے یہ کتنا سال جیتے ہیں یہ میرے اور آپ کی طرح نورمل جیتے ہیں یہاں تک کہ پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مولا و آقا اس کائنات پر نگاہ ساتھ دیجئے گا مولا و آقا اس کائنات پر نگاہ ڈالتے دیکھتے ہیں جو جتنا متی و فرما بردار ہے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اب وہ لوگوں کے پاس دور ہو جاتا امینی سے علامہ عبدالحسین امینی کتنا واقف ہے اس عالم دین سے صاحب کتاب صاحب کتاب الغدیر الغدیر ظاہراً اردو میں مکمل طور پر تو ترجمہ ہے بھی نہیں فقط دیکھئے گا علی کی محبت میں اس چاہنے والے نے کیا کیا روزانہ جو نقل کیا جاتا ہے روزانہ اٹھارہ گھنٹے کام کرتے تھے چالیس سال تک اس کتاب کو لکھتے رہے دس ہزار سے زائد کتابوں کو آپ نے دیکھنے کا شرف حاصل کیا وہ بھی اپنے زمانے میں جب بہت سختیاں تھی لہذا اس خاطر سفر کیا کتاب لکھی الغدیر اگر ایک مرتبہ کوئی پڑھ لے تو اس کے رحمت کی بہرحال میں ادھر نہیں رکھنا چاہتا آپ کے ایک داماد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ میری جوانی کا زمانہ تھا ایران کا شہر تبرز وہاں پر میں ایک مدرسے میں پڑھا کرتا تھا اگر آپ ابھی بھی دینی مدارس کے جہاں پر طلاب ازام علوم آل محمد کو آلہ سطح پر حاصل کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان مدارس کے سسٹم سے واقف ہوں آج بھی ایران میں موجود ہے تو ہر مدرسے میں ایک دو تین بوڑے افراد اگر اس مجمع میں کوئی بوڑا ہے عزیز مانگے اپنے لئے سن رسیدہ افراد خدمت گزاری کا وظیفہ بجا لاتے مدرسے کے طالب علموں کے لئے مختلف کاموں کو بجا لانا حجروں کو بسا اوقات صاف کر دینا وہ جو درمیان میں حوز موجود ہوتا ہے پانی کا اس کو صاف کر دینا بہرحال یہ کہتے میری جوانی کا واقعہ ہے ہمارے ساتھ مدرسے لینے ٹاماتر لینے تو طالب علموں کو آواز دیتا تھا اور آواز دینے کے بعد کہتا تھا میں تو بازار جائی رہا ہوں اگر آپ لوگ کو بھی کچھ چیز چاہیے تو میلہ دیتا ہوں دوسرے مومن کے لئے درد پیدا کیجئے آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یہ کو تنہ ہے مولانا صاحب پاکستان ہے چلے میں نے قبول کر لیا لیکن اگر جاننے والا ہے اسے بھی نہ بیٹھا ہے انسان اچھی بات نہیں ہے اسے پوچھے تک بھی نہیں بھائی تُنہے کہاں جانا ہے اپنے لئے دوسرے مومن کا درد پیدا کیجئے کہا جب کپڑے دھونے بیٹھتا تھا اپنے میلے کپڑوں کو اس زمانہ اپنے ہاتھوں سے دھوتا تھا جب میلے کپڑے دھونے کے لئے بیٹھتا تھا تو کہتا تھا طلب آ اگر تم میں سے کسی کو اپنا کوئی کپڑا دھونا ہے میلہ ہو چکے لاؤ مجھے دھو میں دھو دیتا ہمارے پاس روایت میں اگر مومن کے پاس نوکر چاکر ہے دوسرے مومن بھائی کا حق یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نوکر چاکر نہیں تو یہ کہے کہ میرے پاس نوکر ہے اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں اپنا نوکر آپ کی خدمت میں بھیجوا دیتا یہ اس مومن کا حق تھوڑا سا پیٹرول یوز کر کے مختصر روشنی میں رات بسر کیا کرتے تھے کہتے میں حیران ہو گیا میں دیکھا کہ خادم کے کمرے میں سورج سے زیادہ روشنی ہے خادم کے کمرے میں اتنی روشنی خدا یہ کیا ہے دوڑتا ہوا قریب پہنچا دیکھا کوئی ہے کہ جو خادم سے بات کر رہے کیا بات کر رہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہی خادم جو کچھ بول رہے مجھے سمجھ میں آرہی یہاں تک چند لمحے گزرے روشنی ختم ہوگی میں نے دقل باپ کیا خادم باہر نکل میرے بھائی یہ کیا سلسلہ ہے وہ مجھے جو ہے وہ نہیں بتانا چاہتا تھا میں نے تڑپ کے کہا اے مدرسے کے خادم اگر آپ نے نہیں بتایا مجھے تو صبح میں سب کو بتا دوں گا کہ رات کو میں نے کیا دیکھا ہے ایک مرتبہ میرا اس نے ہاتھ تھاما پکڑ کر مجھے اندر لے گیا بٹھایا کہا ایک شرط پہ بتاتا ہوں کہا کیا شرط یہ کہ جمعے کی دوپہر تک تو کچھ نہیں بولے گا آج بد کا دن ہے جمعے کی دوپہر تک تو کچھ نہیں بولے گا اس راز کو راز رکھے گا کہا قبول کہا کہ وقت کا امام اپنے چانے والے سے ملنے آیا تھا کون ہے مدرسے کا خادم جھاڑو لگانے والے مدرسے میں پڑھتا کون ہے ہم جیسے طالب جنہ پروردگار ظاہر میں کتنی عزت دیتا ایک ذاکر کتنی عزت ملتی عزیز محر وقت سید شہدہ کی بنا ہم اس صفائی کرنے والے کو اور کہا میرا ایک چاہنے والا جو ہمارے قریبی افراد ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے اسی دنیا میں ایک چاہنے والے کا انتقال ہو گیا ہے ہم تجھے لینے آئے اگر انسان پاکیزہ کردار ہو جائے دوسرے مومن کا درد رکھے گناہ اپنی زندگی سے نکال دے لوگوں سے توقع نہ رکھے تو اس غیبت کے زمانے میں فرمایا غیبت میں مولا نہیں غیبت میں تو ہے اپنے گناہوں کے سبب سے یہ ایسا ہی ہے جیسے بادلوں کی اوٹ میں چلا جائے سورج اس کی روشنی اسی طرح سے فائدہ پہنچا رہی ہے اسی طرح سے فائدہ پہنچا رہی کہا جمعہ کے دن تک تو نے خاموش رہنا ہے کہا کہ بد کے دن سے جمعہ تک میری کیفیت یہ تھی کہ میں دل ہی دل میں چھپ کر مسلسل دیکھ رہا تھا یہ خادم کرتا کیا دیکھا اسی طرح سے کام کر رہا ہے اسی طرح سے ہوس صاف کر رہا ہے اسی طرح سے کمروں کو صاف کر رہے باہر جاتے جاتے آواز بلند کرتا اے طالب علموں اگر کوئی چیز چاہیے تو میں لے آتا ہوں کپڑے دھوتے دھوتے آواز دے رہے اگر چاہیے تو میں تمہارے کپڑے دھو دیتا ہوں کہا یہاں تک جمعہ کا دن آیا اب میں نے دیکھا کہ دو یا تین قدم نہیں چلا تھا میری آنکھوں سے اجھل ہو گیا اور یہ وہ موقع تھا کہ میں نے سہنے مدرسے میں جا کے فریاد بلند کی اے علماء اے طلباء جسے ہم خادم سمجھ رہے تھے وہ امام کی خدمت میں چلا گیا ہم محروم رہ گئے آواز مولا کے خدمت گزاروں میں سے رب تبارک وطاللہ مجھ اور آپ کو قرار دے اجر کم عل اللہ یہ اسی زمانے کے واقعات ہے مام گئے اپنے لئے شیخ مرتضی زاہد علیہ الرحمہ ایک عجیب عارف انسان ان سے نقل ہوا ہے اور یہ سب واقعات عزیز اس وقت پتہ چلتے کہ جب وہ ہستی نگاہوں سے اجھل ہو جاتی ان سے نقل ہوا جناب عبدالکریم کفاش کی نزبت سے شہر رہ میں رہنے والا یہ شخص ہے موچی ہے جوت سیتا ہے خدارہ کبھی کسی ظاہری اعتبار سے چھوٹے مرتبے والے کی توہین نہ کرنا کیا معلوم عزیز کے ان چاہنے والوں سے مدد مانگئے اپنی آنکھوں کو معتر کیجئے پروردگار اس باب الہوائج اس ننے بچے اس شہید بزرگ کربلا کے توسط سے مجھ اور آپ کو اس قابل بنا دے کہ زمانے کے امام کا خور بحاصل کر سکے مولا و آقا کی دعائیں خصوصی دعائیں عزیز جاتے ہیں جناب عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے لئے وہ شہر رہے یہ آکر رہنے والا تھا موچی تھا اور اس کے بارے میں عرفہ یہ کہتے ہیں ہر ہفتے مولا و آقا زمانے کے امام کی اسے زیارت نصیب ہوتی تھی امام بنفس نفیس اس سے ملنے آیا کرتے تھے ایک مرتبہ امام نے سوال کیا عبدالکریم بتاؤ اگر ایک ہفتے سے زیادہ یہ ملاقات چلی جائے اور تجھے ملاقات نصیب نہیں ہو تو کیا ہوگا کھا میں مر جاؤں گا کھا میری موت واقع ہو جائے گی کہا اسی سبب سے رب نے تجھے ہمارا دیدار عطا کیا کیسے ملا عبدالکریم کو یہ مقام اور مرتبہ بہت ساری وجوہات ہوں گی پاکیزگی کی دو اہم ترین وجوہات آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ربط مسائب کے لئے ایک جب انسان عزیز بھٹکتا ہے روتا ہے چلاتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے کبھی خواب میں کبھی بیداری میں مسلسل زمانے کے امام کی نزبت سے روتے تھے چلاتے تھے فریاد بلند کرتے تھے ایک مرتبہ خواب میں آہ حضرت کی زیارت نصیب ہوئی اللہ کے رسول کی زیارت نصیب آقا آپ کے فرزن کی زیارت کیسے مل سکتی ہے یہ دوریاں کیسے کم ہو سکتی ہیں کہا اس نسخے پر عمل کر خدا تجھے میرے بیٹے کی زیارت عطا کرے گا اے کربلا کا ماتم کرنے والو کہا صبح شام تو سید شہدہ پر میرے حسین پر رو اس لئے کے روایتوں میں زمانے کا امام صبح شام فقط محرم میں نہیں عزیز ہو جتنے احیام گزار رہے ہیں مولا صبح شام سید شہدہ پر روتے ہیں صبح و شام گریہ کر میں نے صبح و شام رونا شروع کیا صبح روتا ہائے رے کربلا میں میرا مولا مظلوم اور پیاسا مارا گیا شام میں روتا یہاں تک کہ ایک سال ہوئی فاطمہ زہرہ کے بیٹے کا دیدار مجھے نصیب ہو گیا ہر ہفتے دیدار ملتا تھا ایک اہم ترین وجہ جو اس دیدار کا باعث بنی ایک دن امام ملنے کے لئے آئے اب عام لوگ تو جانتے نہیں ہیں عبدالکریم موچی جانتا ہے کہ کون مجھ سے ملنے کے لئے آیا احترام کیا دوسرے افراد بھی موجود ہیں جن کا جھوٹا سیر ہیں ایسے میں امام نے کہ عبدالکریم اور وہ جھوٹا رکھ کے چلے گئے ظاہرا تنہائی کا موقع تھا عبدالکریم میرا جھوٹا بھی سیدھو کتنا بڑا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے کہ امام اپنے نالین دے کہ ان نالین کو بھی سیدھے کہا مولا میرے لئے افتخار ہے لیکن ایک دو افراد اپنے جوتے دے چکے ان کو میں وعدہ کر چکا ہوں ابھی ان کے جوتے سینے کی سادت حاصل کرتا ہوں ایک منٹ نہیں گزری امام نے دوبارہ فرما اے عبدالکریم جب تیسری مرتبہ کہا اے عبدالکریم ہمارے جوتے نہیں سیکر دو گئے کھڑے ہو گئے اور کہا مولا اس سے زیادہ اپنے چاہنے والے کا امتحان نہ لیجیے اگر آپ نے اس سے زیادہ امتحان لیا تو آپ کو گلے سے لگا لوں گا اور سارے عالم کو خبردار کروں گا کہ میں کس سے مل رہا ہوں امام نے دعائے دی حق الناس خود امام نے سکھایا مولا اس کسٹمر کا حق پہلے ہے آپ نے سکھایا ہے اس ذریعے سے اپنے چاہنے والے کا امتحان لیا حق الناس کی ادائیگی میں عزیزوں کوتا ہی نہ کریں زوجہ کی نسبت سے بچوں کی نسبت سے رشتدار وں کی نسبت سے شب آشور سے پہلے پہلے انسان معافی طلب کر لے انشاء اللہ عزیز اس جمعہ کے دن میں اور ان دو شخصیات جن کے ذکر کرنے کا شرف ملا ہے مجھے اور آپ کو بھی اور ہماری گنہگار آنکھوں کو بھی زمانے کے امام کا زی نور وجود دیکھنے کی سعادت عطا کرے گا آؤ عزیز مولا آقا سے مانگی مولا آج جس شہید کا تذکرہ کرنے چلے ہیں آقا تجھے اس کا واسطہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بگڑی بنا دے تو بگڑی بنا دے تو ہماری قسمت سبھار دے عجروں کو معلاللہ ساتھوی کی شب نمودار ہوا چاہتی عزیز چھے محرم مکمل ہو گئے آج جس ہستی کا ذکر کرنے چلے ہیں وہ ہر بیبس اور لاچار ہر نامید انسان کے لیے امید کا سہارہ ہے جو کچھ مانگو گے عزیز عطا کیا جائے گا جو کچھ مانگو گے جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا تھا عزیز ہر بی بی اس اعتبار سے مطمئن کچھ ہے اپنے والی پر نچھاور کرنے کے لیے ان لوگوں میں سے کہ جو مزترب اور پریشان ہیں ایک مادر بیشیر ہے ایک مادر بیشیر ہے خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے نام حسین میں عجیب گرب ہے مولا کے دو لقب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ایک لقب ہے مولا کا قتیل العبرات ایسے مارا گیا حسین کو کہ رہتی دنیا تک آنے والا انسان حسین پر آنسو بہائے گا دوسرا لقب سنو گے میرے مولا کا اسیر القرب جسے غم و اندوہ نے کچھ اس طرح سے احاطہ کیا ہوا تھا اس قدر غم و اندوہ میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا تھا کہ رہتی دنیا تک آنے والا انسان جب حسین پر روتا ہے تو پروردگار مطال فرماتا اے غم و اندوہ میں مبتلا تو حسین پر رونے چلا ہے جو قرب و اندوہ کے عالم میں تھا تو حسین پر روئے گا خدا تیرے قرب اور اندوہ کو دور کر دے گا آئیے سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھئے نن ششماہے سے نیابت لیجئے اور کہیے شہزاد علی اسغر ہم گنہ کاروں اور خطا کاروں کو نیابت دے دیجئے ہم آپ کا نائب بن کر آپ کی جانب سے کربلا کے شہدہ من جملہ آپ پر سلام بھیجنا چاہتے السلام تیمہ علی الحسین تیری آواز پر نہیں اپنے طور پر سوچ رونے کی شکل بناو خدا بند مطال سے آسووں کو طلب کر اوپر وردگار محروم نہیں فرمائے گا فرمایا دنیا کی کوئی مسیبت آجائے جزا نہ کر فضا نہ کر بلند آواز سے گریا نہ کر لیکن جب حسین کی مسیبت کا ذکر آئے بلند آواز سے رو فریاد بلند کر خدا آواز پر اپنی رحمت نازل فرمائے سب میرے ساتھ مل کر انشاءاللہ پروردگار اسی اربعین میں اپنی جیب نہ دیکھ اپنے سبب نہ دیکھ مسبب الاسباب کو دیکھ کہ اے میرے مولا کیا مجھ فقیر کو اربعین پاپ یادا حسین کی زیارت عطا نہیں ہوگی عزیز حتما عطا ہوگی توجہ سے مانگی السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اسحاب الحسین جناب رباب سوچا کرتی تھی پروردگار مجھے جو بیٹا تُو نے عطا کیا ہے وہ تو گھٹنیوں کے بل بھی چلنے کے قابل نہیں ہے میں اپنے والی پر کیا قربان کر پاؤں گی یہاں رباب نے مانگا وہاں پروردگار نے علی اسغر کو فاتح کربلا بنایا عجر کم علاللہ آو عزیزو چلو کربلا کے اس منظر کو دیکھو خون میں ڈوبا ہے حسین غم و اندو میں بھرا ہے حسین نہ غلام ہے نہ ساب ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے نہ اون محمد ہے نہ عباس یکو تنہا ہے زہرہ کلا خدا این آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے حزیزو صدا استغاثہ بلند کی انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا ایک مرتبہ کربلا کی زمین میں حسین نے آواز بلند کی حل من ذاب بن یذب ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو رسول زادیوں علی زادیوں کی حفاظت کرے اے اولاد والو خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے ارے کسی نامو اس کی حد کے حرمت نہ ہو زہرہ کا غریب حسین کوئی ہے جو رسول زادیوں علی زادیوں کی حفاظت کرے ارے کوئی تم میں ہے اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جو ہمارے سلسلے میں ڈرے کوئی ہے جو استغاثہ کرنے والے کی فریاد رسی کرے یہاں تک کہ میرا مولا در خیمہ پر آیا عزیزو دو روایت ہیں جناب علی اسغر کی شہادت کے بارے میں ایک روایت یہ ہے در خیمہ پر میرا مولا آیا جناب زینب کو آواز دی بہن زینب میرے علی اسغر کو بلا دے اولاد والو ہم گنہگاروں کبھی شش ماہ خدا کے جمال کا مہور ہوتا ہے ذرا سوچو اللہ نے حسین اور عباب کو کیا بچہ عطا کیا ہوگا یہاں لی اسغر کو اپنی آغوش میں لیا عزیزو میرا مولا ودا کرنا چاہتا ہے قبل اس کے کہ میرے مولا کے لبہ متحر ہی اسغر کے رخ ساروں تک پہنچتے ظالم کا تیر چلا بچہ باب کے آت اومن کھنی باز مقاتل یہ کہتے ایک مرتبہ میرے مولا نے حجت تمام کرنا چاہی ابا کا دامن لیا علی اسغر پر لے کر چلے فوج اشقیہ کے سامنے اگر تم سمجھتے ہو میں قصور وار ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا کہا بتاؤ اس بچے کا کیا قصور ہے اس بچے کا کیا قصور ہے اسے پانی پلا دو اور ملہ کا تیر چلا بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہوگی عزیز مقتل کے جملے انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا مقتل کے جملے فَزَّبَحَ ہوں فَقَد تیر نے علی اسغر کے گلے کو نہ چھیدا ایک ننی ششمہ کا گلہ ہوتا کتنا ہے گلہ ہوتا کتنا ہے فَزَّبَحَ ہوں ایسا ہے کہ گردن دن سے جدا ہوا جاتی ہے کربلا میں ہر شہید کا سر روح قفص انسری سے نکلنے کے بعد دن سے جدا کیا تو شہید ایسے ہے ابھی روح موجود تھی سر دن سے جدا ایک علی اسغر کا ننہ گلا ایک فاطمہ کلال